کچھا چٹھا میں آج بات اس خبر سے شروع کریں گے جس نے پوتن کو گازہ میں جنگ کے لیے آخرکار مجبور کر دیا اگر اگلے چوبیس گھنٹے میں اسریلی سینہ نے گازہ پٹی پر بھی شر حملہ کیا تو پھر روس بہت بڑی جنگ شروع کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں پشمیشہ کی میڈیا کے مطابق ولادی میر پوتن نے نیتن یاہو کو دو ٹوک کہہ دیا کہ اب روس گازہ اور سریعہ پر اور حملے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا بند گھرو گازہ میں گادہ پوتن کی جنگی دھم کی گازہ یدھ میں لگ بھگ پندرہ ہزار موتے ہونے کے بعد اسرائیل کے بردان منتری نیتن یاہو بھیانت خون خرابہ کرنے پر اتاروں ہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پچھلے بارہ گھنٹے کے اندر اسرائیلی سینہ نے اتری گازہ میں کئی جگہوں پر سیز پائر تو دوڑتے ہوئے حماس کے ٹھکانوں پر نسائلوں اور ڈرون سے سیدھا حملہ کیا ہے لیکن اس بیچ ایک خبر روس سے نکل کر آئی ہے جس نے پونی دنیا کو سن کر کر رکھ دیا ہے 71 سال کے روسی راشترپتی ولادی میر پتن نے صاف چہتابنی دی ہے کہ اگر گازہ میں کھونی گدر نہیں رکا تو پھر گازہ سے لے کر سیریا تک اسرائیلی سینہ پر بھینکر حملے شروع ہو جائیں نیتن یاہو کو چہتابنی دیتے ہوئے پتن نے جو کہا ہے اس نے امریکہ سمیت تمام پشمی دیشوں کو گہرے سنکٹ میں ڈال دیا ہے ذرا دیکھیں پتن نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ اب گازہ یود اسرائیلی سینہ کے لیے گلے کی ہٹی بنتا جا رہا ہے گازہ سے سیریا تک روس کا بدلہ شروع روسی راشترپتی ولادی میر پتن نے پردھان منتری بھینکر نیتن یاہو کو سیدھی چہتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر گازہ یود نہیں روکا تو پھر سیریا بھی اسرائیل پر سیدھے اور پڑے حملے شروع کر دے گا پتن نے ہماس اور اسرائیل کے بیچ سنگھرش ویرام پر بولتے ہوئے ساپ کہا ہے کہ اسرائیل جس طرح سے سیز فائر کی آڑ میں گازہ سے لے کر سیریا تک حملے کر رہا ہے اس کی وجہ سے اب فلسطین اسرائیلی سنگھرش تیبر وردھی کی اور پڑ چکا ہے پتن نے اپنی چہتابنی میں یہ خلاصہ نہیں کیا ہے کہ کیا روس کی سینہ سیدھے طور پر اسرائیل کے خلاف جنگ میں اترے یا پھر روس ایران اور لبنان کے ذریعے اسرائیل پر بڑا حملہ کروائے گا خبر یہ بھی ہے کہ سیریا میں موجود روسی سینہ اٹو پر اسرائیل کے خلاف یدھ کی تیاری پوری کر لی گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پتن نے اسرائیل سے صاف کہہ دیا ہے کہ اب گازہ میں ماسون فلسطینیوں کی موت کا تماشا روس نہیں دیکھے گا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موسکو نے ایران سیریا اور لبنان کو بڑی جنگ کے لیے تیار رہنے کو کہہ دیا ہے اگر کروی جنگ کے لیے تیاری سیریا زا کارم پسلیدوالا وائنا کیرگسکو ریجیم پروتیو سویہو نارونا نا دانباسی ایتا نی پتریسائیت ایستریبلینی گرزدانسکو نسیلینی و پلیستینی سکتری گازا سیوڈنی نی پتریسائیت اب آپ یہ بھی جان لیجیے کہ جب سے حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز پائر ہوا ہے تب سے اتری گازا دکھنی گازا اور ویس بینک میں ایسا کیا ہوا ہے کہ فلیستینیوں اور حماس کے لڑاکوں کو بچانے کے لیے پتن کو سیدھے جنگ کے میدان میں اترنا پڑا ہے میڈل ایسٹ اور روسی میڈیا کے دعووں کی مطابق اسرائیل نے پچھلے چھتیز گھنٹے میں حماس کے ایک بہت بڑے کمانڈر کو سیز فائر کے دوران ہی زبردست حملے میں مار ڈالا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ جب سیز فائر ہے تو پھر اسرائیل ڈنکے کی چھوٹ پر حماس کے ٹاپ کمانڈر یا کہیں لیڈرشپ سے جڑے نتاؤں کو کیوں مار رہا ہے ڈیفنس ایکسپورٹس کے مطابق اسرائیلی سینہ کے خفے ایجنسی موساد اور شن بیت کے پاس حماس کے سبھی ٹاپ کمانڈرز کی پوری لسٹ ہے جو حماس کے حملوں کو کنٹرول کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی سیز فائر ہوا حماس کے ٹاپ کمانڈر آگے کے حملوں کو لے کر مومنٹ کرنے لگے جس کی پھنک موساد اور شن بیت کو لگ گئے اور پھر اسرائیل کے آئیڈیف نے خفیہ سوچنا کے آدھار پر انہیں مار ڈالا یہی نقصان حماس پر بے حد بھاری پڑ رہا ہے جس کے خلاف اب پتے نے اسرائیل کو دھنکی دی کہ اگر سیز فائر کے دوران گازہ یا پھر سیریا پر حملے تیز کیے تو پھر یہ یدھ پوری طرح سے بے کابو ہو جائے گا اور روس چک رہ کر تماشا بلکل بھی نہیں ریکھے گا اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ سیز فائر کے دوران حماس کا کون سا بڑا ٹاپ کمانڈر مارا گیا ہے حماس کے دو ٹاپ کمانڈرز کو اسرائیلی سینہ نے اس طرح سے مارا ہے کہ یہی نہیں پتا چل پایا کہ انہیں سیز فائر کے دوران مارا گیا یا پھر پہلے مارا گیا حماس نے خود 26 نومبر کو پشٹی کی ہے کہ حماس کے اتری برگیڈ کے دو کمانڈر مارے گئے ہیں حماس کے مطابق آئی ڈی ایف نے اتری برگیڈ کے کمانڈر احمد الگندور کو ہوائی حملے میں مار ڈالا ہے اس سے پہلے آئی ڈی ایف نے حماس کے کمانڈر احمد الگندور کو مارنے کی تین بار پوشش کی تھی اس کے علاوہ حماس کے اتری برگیڈ میں راکیٹ ڈی ویژن کے کمانڈر احمد سیام کو بھی آئی ڈی ایف مارچ کی حماس کے ملٹری ونگ کے مطابق حماس کے کل پانچ سب سے ٹاپ ادھکاری مارے گئے ہیں دعووں کے مطابق یہ سب ہی ٹاپ کمانڈر ید ویرام شروع ہونے سے مارے گئے ہیں جبکہ کچھ ریپورٹ میں دعوہ کیا گیا ہے کہ سیز فائر کے دوران اسرائیلی سینکی سپیشل پورٹس نے حماس کے پانچ کمانڈرز کی ٹارگٹ کلنگ کی سیز فائر توڑا تو توڑ دیں گے اسرائیل حماس کے ستر سے زیادہ کمانڈرز مارے جا چکے ہیں جن میں سے پندرہ بے حد ماہر اور دگج کمانڈرز تھے لیکن جس طرح سے سیز فائر کے آرڈ میں اسرائیلی سینہ نے گازہ میں گدر مچایا ہے اسے لے کر پوتن بے حد ایکٹیو ہے ایران کے راشترپتی رئیسی سے پوتن کی نزدیکیوں نے اسرائیل کے خلاف نئی مسئبت کھڑی کر دی ہے تو وہیں سیریا کے پرمک اصد سے پوتن کی پرانی اور گہری دوستی نے اسرائیل کو گازہ سے لے کر سیریا تک مسئبت میں ڈال دیا ہے سیریائی رج سماچار ایجنسی کے دعووں کے مطابق پچھلے اٹھرا گھنٹے میں دکشن پششم سیریا میں اسرائیلی ہوای حملوں میں سیریا کے سینہ تھکانوں کو بھارے نقصان ہوا ہے دعووں کے مطابق سیریا میں ہوئی اسرائیلی حملے میں اس کے آٹھ سینک بارے گئے ہیں جبکہ ساتھ گھائل ہوئے ہیں سیریا میں اسرائیل کا ہوائی حملہ سیریا کے دکشن پششمی شہر دارہ کے پاس سینہ تھکانوں پر ہوا ہے جسے لے کر پوتن پری طرح سے بخلا گئے ہیں اس لیے انہوں نے اسرائیل کو سیدھی دھم کی دیئی ہے کہ اگر گازہ اور سیریا میں اسرائیلی حملے اسی طرح سے دوبارہ ہوئے تو جنگ بہت بھیانک ہو جائے گی کہ اگر گازہ اور سیرا کے پاس بھیانک ہوگا اس نے کہاں ہوں где ڈش ڈش ادھر حماس کے دورہ بندکوں کی ریہائی کے دورہ ایک بڑی حیران کرنے والی خبر سامنے آ رہی ہے روس کو اپنا سب سے وفادار دوست ماننے والے حماس نے روسی بندکوں کو لے کر ایسا اعلان کر دیا ہے جس نے پتن کے قد کو دنیا بھر میں کافی اونچا کر دیا ہے حماس کے ورشت ادھکاری نے دعوے کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ہم روس اور راشت پتی پتن کا بہت سممان کرتے ہیں اس کی گازہ میں بندک روسی ناغرکوں کو حماس بنا شرط ریہا کرنے جا رہا ہے حماس کے ٹاپ لیڈر نے پتن کو سممان دیتے ہوئے بیان دیا ہے کہ روسی بندکوں کو ریہا کر کے حماس پتن کو سچے دوست ہونے کا سممان دے رہا ہے ادھر قطر مصر اور امریکہ نے مل کر اسرائیل اور حماس کے بیچ سیز فائر تو کرا دیا لیکن دکت یہ ہے کہ نیتن یاہو اور اسرائیل کے کمانڈروں نے ساپ کہہ دیا ہے کہ سیز فائر نہ تو اسرائیل کے بدلے کو روپ پائے گا اور نہ ہی اسرائیلی حملوں کو ہم حماس کا پوری دنیا سے خاتمہ کر دیں گے ادھر کچھ میڈل ایس کی میڈیا نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ گازہ پٹی میں بیس ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں جن کی سنکھیا 1967 میں اسرائیل عرب ید میں مارے گئے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ عمارتیں گازہ میں تباہ ہو چکی ہیں اب ایسے حالات میں دعویٰ کیے جا رہے ہیں کہ روس گازہ سے لے کر سیریا تک اسرائیلی حملوں کو کاؤنٹر کرنے کا من بنا چکا ہے کیونکہ یکرین کی ید میں پتن نے اکیلے دم پر نیٹو اور امریکہ کو تھکا ڈالا ہے اور یکرین پتن سے جنگ لگ بگ ہار چکا ہے اب ایسے حالات میں پتن کا حوصلہ ساتویں آسمان پر ہے اس لیے وہ گازہ سے لے کر سیریا تک اسرائیلی سینہ کو مٹیا میٹ کرنے کی تیاری میں جھٹ چکے ہیں غازہ کی آگ امریکہ تک پہنچ گئی ہے اور اب امریکہ میں چالیس کروڑ بندوق بڑا خطرہ بن گئی امریکہ میں خریب قریب ہر ناغرے کے پاس بندوق ہے امریکہ میں اب غازہ کو لے کر ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہے جس سے جو بائیڈن کو یہ لگنے لگا ہے کہ کہیں حماس کا اگلا حملہ امریکہ میں نہ بن جائے موسیقی غازہ پٹی کے اندر اب تک چار کروڑ کیلوگرام بم برسائے جا چکے ہیں پورا غازہ پٹی جل کر راک ہو چکا ہے لیکن اس آگ نے امریکہ کے ساماج شکتانے بانے کو بھی جلا کر راک کر دیا ہے سات اکتوبت دیبار یعنی جب حماس نے اس ریل پر آتنکوادی حملہ کیا اس کے بعد سے لگا تار امریکہ کے اندر ایسی کونی وارداتی ہو رہی ہے جس میں شکار کبھی یہودی ہو رہی ہیں تو کبھی فلسطین امریکہ کے آبادی 32 کروڑ 64 لاکھ ہے لیکن امریکہ کے اندر عام لوگوں کے پاس 40 کروڑ بندوقیں ہیں یعنی امریکہ میں تقریباً ہر ناغرک کے پاس کم سے کم ایک بندوق اوش ہے اور ایسی اسثیتی میں اگر امریکہ کے اندر ساماجک ست بھاؤ بگڑ رہا ہے تو جھو وائٹن کے لیے یہ بہت مشکل کی گھڑی ہے تازہ خبر امریکہ کے ورلنگٹن سے ہے جہاں پر ایک امریکی ناغرک نے تین فلسطینوں کو بولی مارتی ہے اس گھٹنا نے ایک بار پھر امریکہ میں فلسطین بنام غیر فلسطین دناو کو بھڑکا دیا ہے ورلنگٹن میں ایک امریکی ناغرک نے ہی شام اور اتانی تیسین احمد اور کنان عبدالحمید پر ورموٹ وشویر دیالے کے پاس حملہ کیا ہے امریکہ کے راشبتی جھو بائٹن اور ان کے ویدیش منتری انٹینی بلنگٹن لگاتار یہودی پوچھا رہے ہیں یہودی نیتاؤں اور مسلم دھرنگرووں کے سمپرک میں ہیں وہ لگاتار شانتی ستھاپت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیان بھی جاری کر چکے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے امریکہ میں کس طرف فلسطینیوں کو بولیوں کی بوچھار کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو آگے بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو امریکہ کے حالیا گھٹناوں کا پورا گوپرن دیتے ہیں جس سے یہ ساف ہو جاتا ہے کہ امریکہ بھی اب غازہ کے آنکھ سے بچ نہیں پا رہا ہے یہ تصویریں امریکہ کی ہی ہیں جہاں پر ایک چھے سال کے فلسطینی بچے کا نماز ایک جنازہ پڑھا جا رہا ہے یہ چھے سال کا بچہ ایک امریکہ کے ناگرک کے ہاں کرائے پر اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن اس بچے کو 71 سال کے ایک بزرگ نے چاکو سے 26 وار کر کے مار ڈالا اس بچے کے پریوار جنہوں نے روتے ہوئے امریکہ کے سرکار سے کراتنا کی ہے کہ جو ید غازہ کے اندر چل رہا ہے اس کو امریکہ میں شفٹ نہ کیا جائے �لنے zیدنے چیدنے چیدنے کہنا خوبصورت شرط کہ ہمانے جنہوں نے مشوقت کے سر کوئی ڈالا ہمانے ایتر چیدنے نہیں Boysen یہ کیا جنہوں نے میں نہیں رہتے ہیں کے بچے لیمانا جنوانا جنوانا وہ کتر ہے کتر ہے تھا کتر ہمدے بنام ایمانا ہمارے ایسا شبیل حلوط ایسا اس طرح کے بات بیوات کا بہت برا اثر اس وقت امریکہ کے اوپر پڑھ رہا ہے امریکہ میں لگاتار سامردائی کھنسا کے ماملے بڑھ رہے ہیں خاص کر یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ ٹکراؤ بڑھ رہا ہے امریکہ کے ڈیٹروائٹ میں سینے گوگ چلانے والی ایک یہودی مہیلہ نیتا کی چاکو مار کر بیرہمی سے ہتیا کی گئے اتنا ہی نے امریکہ کے نیو یورک سے بھی وچھلت کرنے والی تصویریں آئی ہیں یہاں ایک وشہ ودیالہ کی لائبریڈی کے اندر یہودی بچے چھپے ہوئے تھے اور باہر فلسطین کے سمرتک ناریبازی کر رہے تھے امریکہ کے واشنٹن میں فلسطین سمرتک پردرشن کے دورہ ایک مہیلہ کو ایسا پوسٹر لیے دکھایا گیا جس میں یہودیوں کو پوری طرح سے سماپت کرنے جیسا سندیش دیا گیا تھا امریکہ کے اندر لگاتار ہو رہا قتلیام اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آ رہے لوگ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ امریکہ کس طرح تلوار کی دھار پر چل رہا ہے بارلنٹن کا کیس اپنے آپ میں بہت چونکانے والا ہے جس وقت ان تینوں فلسطینوں کو گولی باری گئے یہ تینوں عربی بول رہے تھے اور ان میں سے دو نے فلسطینی کافیا پہنا ہوا تھا فلسطینی کافیا ایک ایسا خپلا ہوتا ہے جو گلے پر بہنا جاتا ہے اور اس میں شکھ ہوتے ہیں فلسطین کاندولن کرنے والے بڑے نیتا یاسر عرفات اٹھ سر فلسطینی کافیا بہنتے تھے اور یہ فلسطینی کافیا ایک درہ سے ہی یاسر عرفات کی پہچان بن گیا تھا ایک بریٹش ایکٹر اور پریجنٹر اسلاح عبدالرہمان فلسطین کے لوگوں کے لیے سہانو بھوتی بیقت کرنے کے لیے فلسطینی کافیا پہنا تھا ٹھیک ایسا ہی کافیا دو فلسطینیوں نے بھی پہنا ہوا تھا جن پر گولیاں چلی ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ گولی مارنے والے شخص امریکہ کے ناغرک جیسن جے ایٹن نے یہ جانتے ہوئے انہیں گولی ماری کہ یہ فلسطین لیسٹ اینی مول کے ناغرک ہے جیسن جے ایٹن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر کیس چلایا جا رہا ہے امریکہ کی پولیس لکاتار جیسن جو ایٹن کے بیک گراؤن کو تلاش رہی ہے قریب پچاس سال کا جیسن ایک کسان ہے اور مکش طور پر اس کا دیشہ کھیتی باڑی ہے لیکن وہ سوکشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہے اور وہ فلسطین کا سمرتن کرنے والے امریکہ کے نیتاؤں کے خلاف کئی ٹپڑیا کر چکا ہے اہم بات یہ بھی ہے کہ جہاں پر جیسن نے تین فلسطینیوں کو گولی ماری ہے وہ جگہ اس کے اپارٹمنٹ کے پاس ہی ہے جہاں یہ تینوں فلسطینی پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی اپارٹمنٹ کے پاس ہے کیا یہ علاقہ فلسطینیوں کے پردرشن سے پرابہت رہا ہے اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے ہماس کے کمانڈر یایا سنوار نے اسریل کو پھر سے ڈرہا دیا ہے سنوار نے اسریل کی بھاشا میں ایسی بات کہہ دی کی بینیا میں نیتن یاہو بہت ٹینشن میں ہے دراصل بندکوں کی رہائی کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ ہماس نے اسریل کے صرف ساٹھ بندھک ہی نہیں چھوڑے بلکہ اسریل کو ساٹھ بار ہرا بھی دیا ہے سیز فائر ٹوٹ گیا جب یدھ ویرام بڑھانے پر ہماس اور اسریل راضی ہوئے تو غازہ میں تینات اسریلی سینہ کے ٹینک اور توپوں نے بمباری کر دی شیخ ردوان علاقے میں دھماکے ہوئے اور دہشت پیل گئے کہ یدھ پھر شروع ہو چکا ہے اسریل پھر ٹنو ٹن بم غازہ پر گرائے گا پھر امارتیں ڈھے پی جائیں گے اور ہزاروں لاشوں کو ملبے سے نکالنے کا کام پھر شروع ہو جائے گا جس میں بچے ہوں گے مہیلائیں ہوں گی بزرگ بھی ہوں گے کیونکہ نیتانیاہو تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب تک ہماس باقی ہے ید باقی ہے اور غازہ کی تباہیت جاری رہے گی یعنی سیز فائر کی عمر زیادہ نہیں ہے اور اب شیک ردوان میں ہوئے حملوں نے بتا دیا کہ سیز فائر ٹوٹ گیا ہے یدھ پھر شروع ہوگا اور ہماس اس بار بلکل نہیں بچے گا لیکن ہماس کو اس کا ڈر نہیں ہماس کے کمانڈر کو اس کے فکر نہیں کیونکہ اسرائیل کی میڈیا میں جو خبریں چھائی ہیں اس نے یایا سنوار کا خوف ایک بار پھر پورے اسرائیل میں پھیلا دیا ہے کیونکہ یایا سنوار کو لے کر جو خبر آئی ہے وہ واقعی بہت چونکھانے والی ہے یہ خبر سرنگ سے آئی ہے جہاں ہماس پوری طرح ایکٹیب ہے یہ خبر ہماس کے بندکوں نے بتائی ہے وہ بندک جن کو ہماس نے رہا کیا ہے اور یہ خبر نیتانیاہو کے لیے بہت بڑا سردرت بن چکی ہے ہماس کے قبضے سے رہا ہوئے ایک بندک نے بتا ہے کہ جب غازہ میں وہ ایک سرنگ میں قید کر کے رکھے گئے تھے تب ایک دن اچانک سرنگ کا دروازہ کھلا اور ان کے سامنے ایک ویقتی تھا جو یایا سنوار بتایا جا رہا ہے وہ ویقتی اسرائیل میں بولی جانے والی ہیبرو بھاشا میں بات کرنے لگا اور اس نے کہا کہ تم سب یہاں ہماس کے قبضے میں محفوظ ہو تم لوگوں کو ڈرنے کے کوئی ضرورت نہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا اس کی ہیبرو بھاشا بولنے کا لحظہ بالکل ایک ازریالی ویکتی کی طرح تھا شروع میں انہیں لگا کہ ازریال کا کوئی شخص ان سے بات کر رہا ہے لگن پھر احساس ہوا کہ یہاں ہماز کا کمانדר یایا سنوار ہی ہے یایا سنوار اب ازریال کے صرف پر چڑ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غازہ کی گلیوں میں جو یدھ اب تک ہوا ہے اس پر یایا سنوار کی چھاپ پڑی ہوئی ہے ہماس کا ایک ایک حملہ یایا سنوار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے یہ بات ازریال کی فوج بہت اچھی طرح جانتی ہے نیتھنیاہو نے غازہ پہنچ کر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ چاہے سیز فائر رہے گا یا پھر نہیں اس کا ہماس کو ختم کرنے کے ان کے ایجنڈے پر کوئی فارک نہیں پڑے گا وہ پہلے ہی بتا چھوکے ہیں کہ ازریال پر حملہ کرنے والوں کو وہ چون چون کرماریں گے ہماس کو جڑ سے ختم کریں گے ہمارہ Retvaہ 哇 یعنی حماس کا پکا علاج ہوگا حماس کو پوری طرح ختم کر دیا جائے گا اس کی ہنڈرڈ پوسنٹ والی گارنٹی نتانیاہو بار بار دے رہے ہیں غازہ میں سیز فائر کر کے اسرائیل کو وقت ملا اس کی سینہ کو وقت ملا حماس کو بھی وقت ملا دونوں طرف اپنی طاقت کو پھر سے جوٹانے کا کام ہوا ہوگا تاکہ یدھ کے اگلے چرن کو اور خطرنات بنایا جائے لیکن ان سب کے بیٹ سب سے بڑا چیلنج یایا سینوار بن چکا ہے یایا سینوار جب تک زندہ ہے نتانیاہو جیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے نتانیاہو کو جب سے پتا چلا ہے یایا سینوار سرنگوں میں گھوم رہا ہے اور بندکوں سے ملاقات کر کے ان سے سیدھے بات کر رہا ہے تب سے نتانیاہو کے بیچینی بڑھ گئی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یایا سینوار زندہ ہے یایا سینوار یدھ کو کنٹرول کر رہا ہے یایا سینوار بتا رہا ہے کہ اسرائیل کا ایک ایک بندھا کو اس کے رحموں کرم پر زندہ ہے یہی بات اسرائیل کو بہت پریشان کر رہی ہے یایا سینوار کے آرڈر پر حماس کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے سینوار کی بہت ہی خاص اسٹریٹیجی ہے جس کے آگے ابھی تک اسرائیل ناکام نہیں ثابت ہوا ہے سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے دو مقصد تھے پہلا حماس کے پاس سے قریب دھائی سو بندکوں کو آزاد کرانا جس کے لیے اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا یعنی اس کا یدھ اور بمباری کام نہیں آئے وہ فیل ہو گیا دوسرا مقصد اسرائیل حماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس میں بھی اسرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے יש היום הסכמה לאומית בכל מדינת ישראל שאנחנו חייבים להילחם ולנצח בגלל מה שקרה בשביל העתיד שלנו וגם בשביל העתיד של העולם החופשי חמאס ואייסיס זה אותו דבר ואיך יעשה נוער זה עושה מהבלנדן החדש اس میں کوئی شک نہیں کہ یایا سنوار ہی 7 اکٹوبر کو ہوئے حماس کے حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے اسی نے ساجش رجی اسی نے ٹارگٹ چھنا اور اب وہی غازہ سے سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے غازہ کی گلیوں میں جو یدھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس نے اسرائیل کو بھی بڑے جھٹ کے دیئے ہیں لیکن نتانیاہو اپنے فیصلے پر قائم ہے بندکوں کو چھوڑانے والے سیز فائر کے بعد وہ حماس پر دس گنا تیز حملہ کرے گا پھر حماس کے پاس نہ بچنے کا راستہ ہوگا نہ بھاگنے کا غازہ کی گلیوں میں یدھ کے دوران حماس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں حماس کا دعوہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے 180 ٹینک اور وقتربند گاڑیوں کو حملے میں پھوڑ دیا ہے غازہ سے لگاتار ایسی تصویریں آئیں ہیں جس میں اسرائیلی ٹینک پر گھات لگا کر حملے کیے گئے اسرائیل نے خود مانا ہے کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن میں اس کے ستر سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں دہائی سو سے زیادہ سینک زکمی ہوئے ہیں لہٰذا حماس کے خلاب جو طاقت اسرائیل کو مانا جاتا ہے اس کے مطابق نتیجے تو اسرائیل کو بھی نہیں ملے ہیں حالانکہ نیتانیاہو کے سامنے اپنی چھوی کو بنائے رکھنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اور غازہ پہنچ کر ان کی پہلی کوشش اسی طرف نظر آتی ہے سیز فائر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوا ہے اور آگے کی لڑائی جیسی بھی ہوگی اسے لے کر اسرائیل کے اوپر بندکوں والا پریشر پہلے کے مقابلے کافی کم ہوگا کیونکہ بہت سے بندک خاص کر بچوں اور مہلاؤں کو حماس آزاد کر چکا ہے اس لیے اسرائیل کا پورا فوکس اب حماس کو ختم کرنے پر ہے